اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اس ہیمر کے اندر سے ایک لڑکی نکلتی ہے جو ٹینک کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی اسپیسل پاور نہیں ہے اور نہ ہی وہ ٹینک کی کسی بھی وز کو پورا کر سکتی ہے یہ باتیں سنکر ٹینک کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اس لڑکی کو واپس سے ہیمر کے اندر بھیج دیتا ہے اور اس ہیمر کو اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب ہمیں کمرے میں بیٹھی ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ مانٹین تو آج پوری طرح سے برباد ہو گیا وہ آسا کرتی ہے کہ اب ٹینک نے بھی اپنا مسن پورا کر لیا ہوگا وہ یہ سب سوچی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ٹینک آ جاتا ہے اور یہ لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ ٹینک کی موم ہوتی ہے وہ ٹینک کو دیکھ کر بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے اب ٹینک کی موم اس سے بولتی ہے کہ فائنلی تم نے اپنا مسن یہاں پہ پورا کر لیا اور اب ٹائم آ چکا ہے تمہیں سب کچھ سچ بتانے کا اس کے بعد وہ ٹینک سے کہتی ہے کہ وہ اس کی اصلی ماں نہیں ہے اور وہ ٹینک کو پرنس بول کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یہ دیکھ کر ٹینک کافی حیران ہو جاتا ہے اور اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ جا کر اپنی موم کو اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ سب آپ کیا بول رہی ہو تو ٹینک کی موم اسے بتاتی ہے کہ اس نے دس سالوں سے اس پل کا انتجار کیا ہے اور اب سمیہ آ چکا ہے ٹینک کو اپنے فادر سے بدلہ لینے کا اور یہاں پر ٹینک ہی اکلاوتا پرسن ہے جو ویسٹن رویل فیملی کو واپس سے ریوائب کر سکتا ہے یہ ساری باتیں سنکر ٹینک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اب ہمیں ایک پیلیس دکھایا جاتا ہے وہاں ایک کنگ بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی اس سے ملنے کے لیے اس کی ڈاٹر وہاں آتی ہے اور وہ آتے ہی کنگ سے پھوچھتی ہے کہ آج آپ نے اتنی جلدی مجھے یہاں کیوں بولایا ہے تو کنگ اس سے کہتا ہے کہ چیون مانٹین پوری طرح سے نشٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر موجود والکیری ہیمر بھی گائب ہو چکا ہے اور اسی کارن سے میں نے تمہیں آج جلدی یہاں بولایا ہے تم بینجو سٹی میں جا کر اس والکیری ہیمر کے بارے میں پتا کرو یہ سن کر وہ لڑکی کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ہیمر تو پچھلے پانچ سو سالوں سے اس گفہ کے اندر رکھا ہوا تھا اور آج تک اس ہیمر کو کوئی بھی اٹھا نہیں پایا ہے تو کنگ اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں بلکل صحیح کہہ رہی ہو سنو بیٹل کے بعد آج تک اس ہیمر کو کوئی بھی اٹھا نہیں پایا ہے یہاں تک کہ لارڈ لو آنگ یوں بھی اسے نہیں اٹھا پائے اسی لئے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اچانک سے وہ ہیمر کہاں چلا گیا یا پھر کسی آدمی نے اسے اٹھا لیا ہے اسی لئے تم جلدی سے مجھے اس کی جانکاری لا کر دو اس کے بعد راج کماری ایک آدمی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا تم نے آج کی خبر سنی ہے چیون مانٹین کولیپس ہو چکا ہے تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے گاڈ کا ایک سندیز ہے اور اب ہماری فیملی کے اوپر ایک بڑا خطرہ آنے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی بری چیزیں ہوئی ہیں یہاں تک کہ اب تو والکیری ہیمر بھی گائب ہو چکا ہے اور یہ سبھی باتیں بول کر وہ پرسن وہاں سے چلا جاتا ہے اب راج کماری چلتے ہوئے ایک جگہ پہ آتی ہے اور اب وہ اس جگہ پر ایک آدمی کو بلاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ اس جگہ سے والکیری ہیمر گائب ہو چکا ہے تو میں چاہتے ہوں کہ تم اس بارے میں خوشبین شروع کرو یہ ساری باتیں سن کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری اور ٹینگ کی مام اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ سینبو بیٹل ختم ہو جانے کے بعد فینگ لائے نے اس جگہ کے کنگ بننے میں اپنے انکل کی مدد کی اس ٹائم پہ سنگزو کینگڈم کے پاس ٹوٹل بارہ لیگز ہوا کرتے تھے اور فینگ لائے کو ان بارہ لیگز سے سمانی تھی آ گیا تب ہی ٹینگ اس سے بولتا ہے کہ مام یہ کہانی آپ مجھے ہزاروں بار سنا چکی ہو تو ٹینگ کی مام اسے کہتی ہے پر تمہیں یہ بات نہیں پتا ہے کہ جلد ہی اس جگہ پہ وار سوڑ ہونے والی ہے اور اس ٹائم پر فرس وار آگین ایمپررس نے ڈریکن سن کو جنم دیا تھا اور وہ ڈریکن سن کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو اور تمہیں جنم دیتے ہی تمہاری مام مر گئی تھی جس سے ٹینگ کے فادر کو کافی دکھ ہوا اور اسی لئے اس ٹائم چل رہے وار میں بھی وہ لوگ ہار گئے جس وجہ سے ٹینگ کے فادر ٹینگ کو بیٹلک ماننے لگ گئے اور انہوں نے ٹینگ کو ایک مانٹین کے اوپر سے فیک کر ماننے کی کوشش کی اور پھر ٹینگ اس لیڈی سے ملا جس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ٹینگ کے فادر اس وار کو جیت گئے لیکن جب وہ لیڈی ٹینگ کو لے کر ٹینگ کے فادر کے پاس گئی تو اس کے فادر نے ٹینگ کو اپنانے سے منع کر دیا اور اس لیڈی کو بہت سارا پیسہ دیتے ہوئے اس لیڈی کو ہی ٹینگ کو پالنے کا آدیش دیا اور تب ہی سے لے کر وہ لیڈی ٹینگ کو لے کر اس چیون مانٹین کے پاس رہ رہی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ چیون مانٹین کے اندر کئی سارے مارسل آٹ ٹیکنکس موجود ہیں اور اسین ٹینگ کے مارسل آٹ ایکسے سائزز بھی موجود ہیں جسے حاصل کر کے ٹینگ اپنی پاور کو یہاں کئی گناہ بڑھا سکتا ہے اور اس لیے اس لیے اس لیڈی نے ٹینگ کو دس سالوں تک مانٹین کے اندر رکھا جسے ٹینگ اس جگہ پہ پاور فول بن سکے اور پچھلے دس سالوں سے ٹینگ اس مانٹین کے اندر ہی کلٹیویشن کر رہا ہے اور یہاں پہ اس کی موم اس کے باہر نکلنے کا انتجار کر رہی تھی تاکہ ٹینگ پوری طرح سے پاور فول بن کر اپنی فیملی سے بدلہ لے سکے کیونکہ اس جگہ پہ موجود رویل فیملی کے میمبرز اس کینگڈم پر رول کرنے کے لائک نہیں ہے دوسری اور ہمیں پرینسس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ چونگ مانٹین ایک میشٹریس پلیس ہوا کرتا تھا اور ایسین ٹینگ میں اس والکیری ہیمر کو کافی زیادہ پاور فول مانا جاتا تھا اور اس ہیمر کو یوز کرنے والے پرسن کو گارڈ آف وار کہا جاتا تھا لیکن پچھلے پانچ سو سالوں میں اس ہیمر کو کوئی ہلا بھی نہیں پایا ہے تو آخر اچانک وہ ہیمر کہاں جا سکتا ہے اور اسے جلد ہی اس بارے میں پتا کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں